اگر ہم لوگ بینک کی بات کرے تو بینکوں میں بینک کی اگر بات کی جائے تو جے کے بینک کا نام جو ہے وہ سب سے اوپر آتا ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ جے کے بینک ہمارا اپنا بینک ہے جمہو کشمیر کا بینک ہے اور ہم لوگ اس بینک پر جو ہے بہت وشواس کرتے ہیں کیونکہ اگر بات کی جائے بینک کی تو بینک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کے پاس کوئی بھی پیسہ ہو تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ بینک میں جمع کروا دیں تو ہمارا پیسہ سیف ہے گھر کے مقابلے میں بینک کو ہم لوگ جو ہیں زیادہ سرکش سمجھتے ہیں پر اگر وہی بینک جہاں آپ اپنا اپنے آپ کو پیسہ جو ہے وہ سیف سمجھیں وہی بینک میں اگر ہیرا فیری ہو جائے تو آپ لوگ جو ہیں حران رہ جائیں گے ایک ایسی ہی گھٹنا جو ہے وہ سامنے نظر آئی ہے یہاں پر چھوپیاں میں ایک جین کے بینک کرمچاری نے گھراکوں کے کھاتے سے پیسے نکال لیے جی ہاں جس بینک پر ہم وشواس کرتے ہیں اس کے کرمچاری نے جو ہے وہ دوخہ کیا اور لوگوں کے کھاتے سے پیسے جو ہیں وہ ڈیبٹ کر لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عدود گھٹنا جو ہے وہ سامنے نظر آئی ہے جہاں پر جے ان کے بینک شاکھا ترکو وانگم شوپیاں کے کرمچاری نے کتھر طور پر بینا کسی کی پرمیشن کے ایک گھراکوں کے کھاتوں سے جو ہیں وہ پیسے ڈیبٹ کر لیے جانے کی گھراکوں کے کھاتے سے پیسے جو ہیں وہ نکال لیے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ گھراکوں نے کہا کہ ان کے پاس نہ ہی ایس ایم ایس الڈ کی سیوہ سکریتی جانے کی یہ کرمچاری اتنا شاتر تھا اس کو پتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جو ہیں ایس ایم ایس الڈ کی سروس نہیں ہے تو میں ان کھاتوں سے پیسے جو ہیں وہ اٹھا سکتا ہوں اور جب وہ کچھ پیسے ڈیبٹ کرنے کیلئے وہ شخص برانچ میں پہنچے تو جانکار چونک گئے کہ ان کے کھاتے تو کھالی تھے جبکہ انہوں نے اس کھاتے میں لاکھوں روپیہ جمع کروا رکھا تھا اور اس کے بابجود بھی ان کے بینک کھاتے کھالی تھے جس میں انہوں نے لاکھوں روپیہ جمع کیے تھے وہ بینک کھاتے کھالی تھے اس تھانی نوازی جو کی چھپیاں کے ہیں وقار احمد نے کہا کہ ان کی موسی کے کھاتے میں لگ بگ پانچ لاکھ روپیہ تھے جب وہ اس سبتہ ہونے والی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے راشی نکالنے کے لیے پہنچے پیسے نکالنے کے لیے پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ ان کا بینک کھاتا تو کھالی ہے جانے کی گھر پہ شادی تھی پیسوں کی ضرورت تھی بینک میں پیسہ ہم لوگ سمجھتے ہیں سیف ہیں اور جب وہ پیسہ نکالنے کے لیے پہنچے تو بینک کھاتا کھالی تھا جناب پوچھتاش کرنے پر انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے کھاتے سے بینہ ان کی عنومتی کے دوخہ دھڑی سے پیسے جو ہیں وہ نکال لیے گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آواز اٹھانے کے بعد انہیں لگ بگ تین لاکھ ستر ہزار روپیہ جو ہیں وہ واپس ملے جبکہ ایک لاکھ پندرہ ہزار روپیہ ابھی بھی گائب ہیں جانے کی شور کیا بہت انہوں نے آگے پیچھے کمپلین کی لوگوں سے باتیں کی تو اس کے بعد تین لاکھ ستر ہزار روپیہ اس شخص کو باپس ملے اور ایک لاکھ پندرہ ہزار روپیہ لوگوں کے ابھی بھی جانے کی اس شخص کے ہی صرف ابھی گائب ہیں اسی طرح آواز کئی گراہ کو نے اٹھائی کیونکہ ان کے کھاتوں میں پیسے گائب تھے جانے کی لگ بگ بات کی جائے تو انہی پیسوں کی نہیں ہیں یہاں پر اور بھی لوگوں کے پیسے گائب ہیں اور وہ بھی اپنے کھاتوں میں کچھ ڈیبٹ نہیں کر پا رہے ہیں انہوں نے مانگ کیا کہ معاملے کی جانچ ہونی چاہیے اس میں شامل کرمچاریوں یا پھر کرمچاری کے خلاف جو ہیں کاروائی ہونی چاہیے اس بھی شاکہ کے پروندگ شوکت احمد نے ایک نیوزنسی کو بتایا کہ دو خدری میں شامل کرمچاری کے خلاف جانچ شروع کر ہو چکی ہے اور وہ حراست میں ہیں انہوں نے کہا کہ اب تک اس سے قریب تیس لاکھ روپے برامت کر لیے گئے ہیں یہ ایک اچھی خبر ہے دو خدری تو ہوئی ہے پر سادمی برانچ نے ایکشن ضرور لیا جے کے بینک کے جو اچھا دکاری تھے انہوں نے ایکشن لیا اب ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک کرمچاری کی وجہ سے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جے کے بینک غلط ہے کیونکہ اس میں کئی سارے کرمچاری کام کرتے ہیں کئی سارے اچھے لوگ جو ہیں کام کرتے ہیں اب کچھ ایک کرمچاریوں کی وجہ سے ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ جے کے بینک غلط ہے تو ایسا ہم ہرگز نہیں مانیں گے اور نہ ہی ہم اس خبر میں اپنے مادم سے کہیں گے کیونکہ وشواسنی بینک ہے جے کے بینک لوگوں کا یہاں پر تیس لاکھ روپے برامت کر لی ہے جبکہ اس نے دو خدری کرنے کر کے کتنی رقم ڈیبٹ کی ہے اس کی جان کی جا رہی ہے اور جان چبلی جاری ہے جانے کی کتنے لوگوں سے اس نے دو خدری کی ہے کتنے لوگوں کا اس نے پیسہ نکالا ہے فیلال تیس لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی گئی ہے اس شخص سے جو کی شخص سمپیاں کے ایک ستانیہ برانچ میں ہواں پر موجود تھا اور ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں کہ جے کے بینک کا کرمچاری اس نے کئی لوگوں کے کھاتے سے پیسہ جو ہے وہ ڈیبٹ کر لیا پیسہ لوگوں کے کھاتے سے نکال لیا جے کے بینک لگاتار لوگوں کا وشواس جیتا ہے پر یہاں پر کہیں نہ کہیں ایک کرمچاری نے ضرور چوک کی ہے جس سے لوگ آواز ضرور ٹھائیں گے پر ایک بات اچھی ہے کہ پیسہ ریکاور لگ بگ تیس لاکھ روپے کر لیا گیا ہے اچھا دکاریوں دوارہ اس پر جو ہے جانچ بھی کی داری ہے کہ کتنے لوگوں کا اور پیسہ ہے پر کہیں لوگ ابھی بھی پریشان ہیں جن کے قیت خاتوں سے پیسہ ڈیبڈ نہیں ہو رہا ہے اگر آپ لوگ بھی جے کے بینک میں اپنا کھاتا رکھتے ہیں تو سترک ہو جائیے ضرور اپنے کھاتے کی جانچ کرتے رہیے ایسے میں سا لڈ آپ اپنا اپنے کھاتے میں ضرور رکھئے جس سے آپ کو جانکاری ہو کہ آپ کے پیسے سے کوئی ڈیبڈ یا پھر کریڈٹ بھی کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو جو ہے اس کی جانکاری جو ہے وہ ملتی رہے پر یہاں پر جو کرمچاری جس نے کشمیر کے ایک چھپیاں برانچ میں دوخہ ڈڑی کی اور وہ شخص جو ہے وہ کرفتار کر لیا گیا ہے اس پر تمام کاروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور جلد ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جو پیسہ ریکاور کیا ہے اس کے باپ جی جو اجان چل رہی ہے جلد ہی اور بھی جو اس نے لوگوں سے دوخہ ڈڑی کی ہے امید ہے جلد ہی اس پر بھی جو ہے وہ شکنجہ کس لیا جائے گا اور وہ پیسہ بھی ریکاور کر لیا جائے گا پر کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتا دوں ایک بار پھر سے جی کے بینک جو ہے لوگوں کے وشواس جیتا ہے پر یہاں پر چوک ہوئی ہے کرمچاری کی وجہ سے اس بینک کے کرمچاری نے لوگوں کے خاتے سے پیسے نکال لیے جب ایک شخص اس کی موسی کی بیٹی کی شادی تھی اس کی موسی کی خاتے میں پانچ لاکھ روپے تھے جب وہ پیسہ نکالنے کے لیے بینک میں جاتا ہے تو وہاں پر بینک خاتا خالی ملنے کے بعد وہ شخص حران پریشان ہو جاتا ہے جب ہی نمید ہے جس کے گھر میں شادی ہوگی وہ شخص جو ہے وہ امید رکھتا ہے کہ میرے خاتے میں ابھی پانچ سات لاکھ روپے پڑھا ہے جناب میں شادی بڑی دمدام سے اپنی بچی کی کروں گا پر یہاں پر جو ہے وہ حران پریشان ہو گیا اور اس کے بعد یہ کھلا سا ہوا کہ اس نے کئی خاتوں سے پیسہ جو ہے وہ ڈیبڈ کیا ہے فلال اس کی جانچ کر چیز کی جا رہی ہے جلد ہی باقی پیسہ ابھی رکابر کر لیا جائے گا امید ہے فلال بن رہے پاپر سنگی اپنیٹ کے لیے نمشکل